جنرل بکشی یہ ساری باتیں امریکہ کو اس وقت پتا نہیں تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ نیٹو میں شامل کر سکتے ہیں جب جینس سٹولٹن برگ نیٹو جنرل سیکرٹی یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کو ہم جلد نیٹو میں شامل کریں گے آپ نے آٹھ مہینے کے اندر ریکارڈ آٹھ مہینے کے اندر سویڈن کو نیٹو کی ممبرشپ دی ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں جب یوکرین نیٹو کی ممبرشپ کے لیے ڈیڑھ سال سے لڑ رہا ہے اپنے ہزاروں لوگوں کو کھو دیا لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہزاروں کروڑوں کا نقصان ہو گیا تب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مشکل ہے آپ کو آنا نیٹو میں جنرل بکشی لیکی صاحب روس کی پہلی شرط تھی کہ یوکرین کو بلکل ہی نیٹو میں نہیں لیا جائے گا یہ پہلی شرط تھی روس کی اگر یہ لیا جائے تو ہمارے لیے یہ ریڈ فلیگ ہوگا بلکل اور ہم بہت بھیشن اس کے بعد کارروائی کریں گے تو اسی کے چلتے ابھی تک جو ہے نیٹو اور امریکہ اتنی ہمت نہیں جھٹا پائے ہیں ابھی تک وہ یوکرین کو لڑوا رہے تھے آخری یوکرینین تک وہ یہ لڑائی کرانا چاہتے ہیں لیکن اپنے بوٹس ان گراؤنڈ وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے ڈاریٹ کلیش روس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اسی لیے یہ جو پرمیشن ہے فور یوکرین ٹو اینٹر نیٹو یہ ویدھولڈ کی جاری ہے اسی بنیاد پر کہ اس سے ڈاریٹ کلیش روس کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسکلیشن بڑی زوردست ہو سکتا ہے میں آتا ہوں سر آپ لوگوں کے پاس ابھی کچھ اور جانکاریاں دینا چاہتا ہوں